مہین ایک بہت ہی پیاری بچی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی وہ روزانہ صبح سکول جاتی اور گھر واپس آ کر کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ایک دن مہین سکول تاخیر سے پہنچی تو ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا اور وقت پر آنے کی تاقید کی لیکن اب تو روز یہی ہونے لگا مہین سب سے آخر میں سکول پہنچتی اور مص سے خوب ڈانٹ کھاتی لیکن اصل وجہ نہیں بتاتی تھی کہ کہیں اسے بہانہ نہ سمجھ لیا جائے پھر مہین پورے ایک ہفتہ سکول نہیں آئی بچے مختلف باتیں کرنے لگے وہ روزانہ ٹیچر سے لیٹ آنے پر ڈانٹ کھاتی تھی ہو سکتا ہے اس نے سکول ہی چھوڑ دیا ہو لیکن آخر ایک ہفتے کے چھٹی کے بعد مہین سکول آئی ہی گئی آج وہ کلاس میں سب سے پہلے آئی تھی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی تو سب بچوں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا مس نے سلام کا جواب دیا اور وہ مہین کو دیکھ کر چونگ گئی انہوں نے مہین کو اپنے پاس بھلایا اور کہا ویسے تو تم روزانہ سکول دیر سے آتی تھی اور آج پورے ایک ہفتے کے بعد آئی ہو دل بھر گیا تمہارا چھٹیوں سے مس غصے سے اسے ڈانٹے جا رہی تھی اور مہین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس نے مس سے کہا مس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ہاں کہو مس نے غصے سے کہا مس میں دیر سے اس لیے آئی تھی کیونکہ میرے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے والد کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ناشتہ تیار کرنا اور ماں کو توا دینے کی وجہ سے میں دیر سے آتی تھی پھر ماں کا انتقال ہو گیا اس لیے کئی دن سکول نہ آ سکی آئندہ ہمیشہ وقت پر آیا کروں گی کیونکہ اب میں ماں کی خدمت نہیں کر سکوں گی ماہین کی یہ بات سن کر بچے افسوس کرنے لگے اور مس بھی بہت شرمیدہ ہوئی ماہین یہ سب بتا کر زور زور سے رونے لگی موسیقی موسیقی موسیقی